ہیلو ایوریون تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اچھے سے ہوں گے اور بلکل مزے میں ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں ایٹ مین اینڈا ویس اپ ونٹا مینیا کے ریویو کے بارے میں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ مووی اتنی ہیٹ کو ڈیزرو نہیں کرتی جیسا کہ میں اس سے پہلے ارلی ریویوز میں منظر آ رہا تھا یہ مووی آپ کو ایم سی او کے سٹار وار ورجن کی طرح لگ سکتی ہے اگرچہ اس میں کچھ کھامیاں ہیں پر یہ ایم سی او کے فیز فور سے کئی گناہ بہتر ہے ایکسپیکٹ آف سپائیڈر مین نووے ہوں ہاں میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ اس بات سیاگری نہیں کریں گے لیکن اگر آپ نوٹس کریں تو اس مووی کی جو کہانی بیلڈ کی گئی ہے اور اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ ایم سی او کے فیز فور سے کئی گناہ بہتر تھی یہ ایم سی او کے فیز فائیو کی بہترین شروعات تھی اور آگے جا کے یہ اور بھی سٹرونگر ہونے والی ہے آفٹر لوگ کی سیزن 2 بات کر رہے ہیں اس مووی کی کہانی کے بارے میں تو اینٹمین کی فیملی کوانٹم ریلہ میں پھنس جاتی ہے جہاں پہ سکونٹ کو اپنی بیٹی کو بچانا ہے ہوگ کو اپنے ماں باپ کو بچانا ہے ہینک کو اپنی بیوی کو بچانا ہے اور جینیٹ کو بہت کچھ بچانا ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ کوانٹم ریلہ میں کیا کیا ہوتا ہے اور ان کا سامنے آگے کس سے ہونے والا ہے کوانٹم ریلہ میں پہنچنے کے بعد اینٹمین کی فیملی کا سامنے ہوتا ہے کانگ سے جس کو جانتن میجر نے اتنا بڑیا اور ویل پریٹ کیا ہے مطلب اگر اس مووی میں جو آپ کو سب سے زیادہ لوے بل کریکٹر ہوگا آپ کو سب سے زیادہ چیز جو یاد رہے گی وہ ہے کانگ مطلب یار بندے کے ایک پرفارمنس نے دل جیت لیا اور ان کا کریکٹر یہ بھی فیل کرواتا ہے کہ آگے ایم سیو میں کون سے بڑے خطرے آنے والے ہیں بات کریں اگر مووی کے پوزیٹیو کے بارے میں تو جو آل مین کریکٹر ہیں ان کو بہت ہی اچھے اور چارمنگ انداز سے پیش کیا گیا ہے بہت ہی اچھا ہیومر ہے بہت ہی اچھے ایکشن سیکوینس ہے اور سی جی آئی سی جی آئی میں کہتا ہوں ایم سیو کے پریویس کچھ پروجیکٹ سے بہت زیادہ اچھی تھی کے علاوہ مووی کے دو پوزیٹ کریڈس سین تھے جو کہ ایم سیو کے فیوچر کو سیٹ اپ کرتے ہیں بہی اگر ہم بات کریں مووی کے نیگیٹیوز کے بارے میں تو اس مووی کا جو سکرین پلے ہے وہ آپ کو تھوڑا سا انکمپلیٹ فیل ہوگا مووی کا رن ٹائم کافی شارٹ ہے اس کے علاوہ ہوپ اور ڈائن کے کریکٹر کو انہوں نے انڈر یوٹیلائز کر دیا کانگ اور لینگ کی اور فائٹ ہوتی تو اور زیادہ مزا آتا فائنلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مووی میں وہ سب کچھ تھا جیسا کہ اس کو ایک ضرورت تھی گوڈ پرفارمنس، گوڈ ہیومر، گوڈ ایکشن سیکوینس اور ایک کمپلیٹ ایکشن ایڈوینچر فیملی فیلم ہے ان سب کے علاوہ مووی میں جو سب سے زیادہ میرا فیوریٹ کریکٹر ہا وہ تھا کانگ کا کریکٹر اور یہ آنے والے ایم سیو کے فیوچر پروچیکٹ کے لیے اور بھی زیادہ ایک سیکٹیٹ کرتا ہے ویل آپ کو یہ مووی ایک دفعہ تو ضرور دیکھنی چاہیے اور ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں